تو مجھے بتاؤ محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا اہلِ بیعت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہلِ بیعت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہدہ کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو غم منانا غموں میں رونا پیٹنا ماتم کرنا اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے اہلِ بیعت کا حکم بھی کیا تھا صبر باویلا کرنا رونا پیٹنا چیخنا چلانا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے بعض لوگ اس سے دلال کرتے ہیں کہ فلا موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے فلا موقع پہ فلا صحابی روئے غم کے موقع پہ روئے ہیں غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے فطرت ہے اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے ماتم کی اجازت نہیں ہے این جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں نبی نے لانت فرمائی ہے تو صدمہ گزرنے کے ایک سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی میں تشدد کا قائل نہیں وہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا جا کے چھیڑیں تنگ کریں ہمارا ملک فرقواریت اور لسانی اور فرقوارانہ جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے